موسیقی یہ ناظرین ہم سستہ بزار میں داخل ہو گئے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں عشاء کردنوش کی قیمتیں کتنی مہنگی ہیں اور کیا پوزیشن ہیں سستی ہیں مہنگی ہیں جی ناظرین یہ ہے سستہ مزار کا ایک منظر اور لوگ یہاں پہ عشاء کردنوش خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں موسیقی 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 اچھا یہ کیلے کس طرح آپ دے رہے ہیں کیلہ سارا اسی روپے ڈیڑھ سو کا دو درجن ڈیڑھ سو روپے کا دو درجن جی جی تو آپ اشائے خود نوش لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا لیا ہے سر ابھی کچھ بھی نہیں لیا آپ ہی دیکھ رہے ہیں بزار سے دو تربوس تیس روپے مل رہا ہے اور یہ ٹھائیس روپے کا دے رہے ہیں تو پھر یہ آپ مجھے بتائیں یہ سستہ بزار کیسے ہوا دو روپے کی پیچھے سستہ بزار آئے آپ کہاں سے ہیں جی میں کھنپل کھنپل سے یہاں پہ کرایا بھی دیا ہوگا آپ نے تو پھر وہ سستہ کیا ہوا وہ تو سر کاش دیکھی جائے تو پچاس اپے کا ایک پڑ گیا تربوس تو یہ سستہ بزار دھوکہ ہے یعنی اس کا مطلب عوام کے ساتھ مطلب کہ یہاں پہ چیزے سستی نہیں ہے نہیں سستی کی دہ رہے ہیں یہ آپ نے کیلہ دیکھا ہے جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لینے آئے ہیں کشتاک اور دن ہوش کے والے سے آپ کیا ہے آپ کیا لینے آئے تھے بزار میں وہ علاو بیٹھ رہے تھے گاری ایٹ کے پر لیکن پیاس نہیں بیٹھ رہے ہیں پیاس تھا کے پیچھے رکھیں بتے ہیں آپ کو نہیں دے رہے ہیں میرے ٹائم ختم ہو گیا ہے ہ ٹائم ختم ہوگیا ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے عالو بیچھنے ٹائم ہوتا ہے پیاس ختم ہوگیا ہے Kelgu کو ٹائم ہے تو ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں لیا کچھ نہیں لیا جی کہ علاو کیا رہ رہا ہے ناظرین ہم آئے ہیں سستہ بازار رحمان آباد کے قریب لگا سستہ بازار سستہ بازار میں ہم آج دیکھتے ہیں شیخ اور دنوش کی قیمتیں کتنی ہیں سلام علیکم سیب کس طرح آپ دے رہے ہیں چانوی روپے دے رہا ہوں چانوی روپے چانوی روپے اچھا یہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے گورنمنٹ کا ریٹ ہے آگے تھوڑا سا کیمرہ لائیں جی اسلام علیکم اچھا یہ مسالے وغیرہ کس طرح آپ دے رہے ہیں پیکنگ میں سار ایک ریٹ بنائے ہوئے پچاس روپے والی پیکنگ کسی میں وزن زیادہ کسی میں کام ہے کیونکہ دس بیس کی چینج تو ہوتی نہیں اس لئے ایک ہی پیکنگ رکھو نیچے ریٹ بھی لگا ہوا ہے جو بازار کی طرح سے لگا ہوا تو اس کی باہر کیا کیمت ہے باہر سار مجھے نہیں پتا ہم ملادی میں یہ سستا بازار ہے نا اسے حساس جنہوں نے سٹال لیا انہوں نے ہمیں ریٹ بنا کے دیئے انہوں نے خود پیکنگ کرا کے دیا وہ ہم سیل کر رہے ہیں ہمیں بتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ سار ناظرین آگے دیکھتے ہیں یہ جامع شیری روح عفضہ اسلام علیکم جانا اسلام اچھا یہ روح عفضہ کی بطل کتنے کی دیر ہے آپ یہ سر ون نائنٹی کی دیریں ٹین رپی آف ہے بزوری سندل ٹونڈی رپی آف ہے گل بھار ہے اس پہ ٹھڑی رپی آف ہے اسی طرح نار ہے اس پہ ٹھوڑی رپی آف ہے یہ صرف روح عفضہ آپ نے رکھا ہوا ہے یہ روح عفضہ ہے اور مرحبہ گستہ ہو گئی تو ایسے مارکیٹ میں کتنے کی ہے یہ مارکیٹ میں اس کی ٹو انڈڈ پرائس ہے اس کی بھی ٹو انڈڈ ہے اس کی ڈائیسو ہے یہ بہت شکریہ جی ناظرین آگے دیکھتے ہیں آج جی اب ہم آئے ہیں خجوروں کے اسٹال پہ اور دیکھتے ہیں خجور کے ریٹس کیا ہیں یہ خجور کس طرح کے لوگ دے رہے ہیں آپ مختلف ریٹس سارے یہ ایک سو پچانوے روپے دے رہے ہیں وہ بھی ایک سو پچانوے روپے یہ تین سو داس روپے دے رہے ہیں تو یہ کتنی سستی ہے مارکیٹ سے مارکیٹ سے ہمارے باز لے کے آتا ہے ہم تو مزدور آدمی ہیں یہ کتنا فرق ہے بائر کی مارکیٹ سے اور یانگ ہم بائر کی مارکیٹ سے نہیں معلوم ہمیں جو ریٹ دیئے گیا ہم وہ ریٹ سے بیچ رہے ہیں جو ریٹ دیئے گیا وہ اسی پہ بیچ رہے ہیں جن راظرین آگے دیکھتے ہیں اور یہ ریٹ دیئے گئے ہیں کہ اتنے کی چیز آپ نے بیچ نہیں ہے جی اسلام علیکم سیپ کس طرح آپ دے رہے ہیں سیپ چھانویر پہ کلو یہ چھانویر پہ کلو بائر کتنے کے ہیں پائر ڈیٹھ سو ایک سو بیس بک رہا ہے یہ چھانویر پہ کلو ہے یہ چھانویر پہ کلو ہے ناظرین ناظرین آگے مزید دیکھتے ہیں شاہ خردلوش کی قیمتیں یہاں پہ کتنی کم ہیں جی اسلام علیکم یہ کیا سبزی وغیرہ کس طرح آپ دے رہے ہیں سر یہ دو سو ساٹھ روپے دھڑی ہے پیاز اور علو ایک سو دس روپے دھڑی ہے یہ کتنا سستہ ہے باہر سے یہ جو بار پشاور موڈ آپ پارا جو جی ٹن سی ڈی اے کا جو مین بزار لگتے ہیں اس میں ہم نے کل بیچے تین سو بیس روپے دھڑی پیاز کا جو ڈائریکٹر کا دیوور ریٹ تھا یہاں پہ ہم دے رہے ہیں دو سو ساٹھ روپے یعنی اس بزاروں سے یہ تیس چالیس بیس روپے ہر چیز میں سستہ ہے اب عوام کہتے ہیں جی سستے لگانے کا کیا فیدہ ہے سستے ہی نہیں ہیں یہ کلہ ایک سو ساٹھ روپے درجن بگنے والا چیز ہے ایک سو پندر روپے کا ریٹ دیو ہوئے ہے وہ سامنے سرکاری پلارٹ ہے جو تیس روپے کلو پیاز دیتا ہے ایک کلو سے زیادہ نہیں دیتا ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں جی سستے میں آنے کا کیا فیدہ تم لوگوں نے چور بزاری مچایا ہے اب عوام کس بات میں خوش ہے ہم کیا کرے ہیں آپ نے چور بزاری نہیں مچایا ہے نہیں نام تین سو یہ چھپن سو روپے کا بوری پیاز کا ہے جو سو کلو ایک سو داس کلو تو بڑا مشکل سے نکلتا ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی کیمرو مین زرہ آگے آجائیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیلے کا کیا ریٹ ہے یہ کیلے کے اوپر زرہ کیمرو آپ لگائیں ہوتے ہیں یہ ناظرین کیلہ فروخت کیا جارہا ہے راول پنڈی کے شمشاباد کے قریب سستہ بازار گئے ہیں جی اسلام علیکم السلام سر کیا رہے ہیں اچھا یہ کیلہ کسی درجن دے رہے ہیں آپ ڈیر سو کے دو درجن ڈیر سو کے دو درجن تو ویسے سستی بازار سے جو بائیر مہنگا بازار ہے وہاں کس طرح ہے وہاں پتہ کار بھی آپ ہی پتہ کار سکتے ہیں منڈی میں ایک سو بی سر بی ڈیر سو بی دو سر بی درجن ہاں بھیگ رہا ادھر ایک سو پندرہ بی ریڈ لگا ہوا ہے پھر بھی ڈیر سو کے دو دھائی دار رہی ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا آو نہیں اچھا یہ آئے ہیں جناب کیا نام ہے آپ کا رفیق صاحب آپ کیا لینے آئے ہیں سستے بازار سے باس کوشش ہے کوئی سستے سے سستے جو فروڈ ہوگیرہ مل جائے افتاری کے لیے بچوں کا نظام ہو جائے تو کیا آپ دیکھا ہے کہ یہاں پہ سستہ ہے سستہ تو ہے لیکن کوالٹی بورڈ ہون ہے کوالٹی پہ کوئی توجہ نہیں ہے صرف سستے کے اوپر دیان دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے سستہ ہی ہے باقی کوالٹی بہت لوگ ہے تو ابھی آپ نے کچھ لیا نہیں ہے ابھی تو کچھ نہیں لیا ابھی تو وہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوالٹی والی چیز ہو لیکن آپ پہلے لینا تو اس کے بعد بھی پتہ چلے گا سستہ ہے یا میں آگا مہنگی ہو جائے ہماری یہی گزارش ہے دس روپے مہنگی ہو لیکن چیز تو اچھی آنے جائے وہ تو پھر باہر سے بھی مل جاتی ہے باہر سے مل جاتی ہے لیکن کچھ کوالٹی بھی تو ہو نا بلکل ہلکا مال بھیج رہے ہیں جی ناظرین ہم سستہ بازار میں سٹالز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سروے کر رہے ہیں اور سروے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جناب مختلف چیزیں ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سیر اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے یہ چارٹ وغیرہ کے لیے چیزیں سامان رکھا ہوا ہے تو یہ کس طرح کیا اس کا حساب بتا ہے سیر یہ بازار سے دس روپے ایک تو کام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فریش بنی بھی ہوتی ہیں اور باقی یہ ہے کہ لوگ لیتے ہیں کھاتے ہیں کیونکہ رمضان میں چارٹ آرمندہ ہی کھاتا ہے سستی بھی ہیں اور میاری بھی ہیں بلکل میاری تو اتر بلکل چیک ہوتی ہیں فوڈ والے ویسی پھرتے رہتے ہیں تو میاری کا تو اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے اور یہ ہے کہ اس میں مناسب بھی ہیں کافی ٹھیک بہت شکریہ جی کامرامین سٹالوں پہ کامرہ لگائیں اور یہ آگے آج ہیں آگے آج ہیں عوام کا بہت رش ہے یہاں پہ ناظرین بہت رش ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سبزی وغیرہ کے کیا ریٹ ہیں اور یہاں پہ خاتون ہیں انہوں نے سبزی کا ایک سٹال لگایا ہوا ہے اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سبزی کے کیا ریٹ ہیں جی اسلام علیکم یہ آپ بتائیں یہ سبزی وغیرہ کے کیا ریٹس وغیرہ ہیں تو یہ بزار سے کتنی سستی چیزیں ہیں بزار سے بہت زیادہ مینڈی سے مہنگی آ رہی ہیں تو یہاں بھی مہنگی ہیں یہاں تو سستا آئے گا کتنا سستا ہے ماندی پانچ سال پہ کلو ہے تو آپ کس سال دے رہی ہیں دو سو تے چالیس سال پہ کلو بیٹھے لے اچھا تو اس میں مطلب کہ میار بھی این کا یا کہ کوئی ناکست چیزیں تو نہیں ہیں نہیں اچھی چیزیں ہیں نہیں یہ چیزیں جو آپ لے کے آئی ہیں بزار سے مینڈی لے گا یہ دیڑ بہت سستے لگائے ہوئے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نقصان میں بیج رہی ہیں تو پھر اس میں کیا فائدہ آپ کو بناباس مجبوری سے یہ لے لیا گلتی کارلیس کا لے کے جی اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے سر محمد عصد نام ہے میرا اور پھنی سے تلک ہے میرا اچھا تو کیا سستے بازار میں آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کے حوالے سے تو کیا لگتا ہے کہ چیزیں سستی ہیں سر کہاں سستی ہیں گورنمنٹ تو گورنمنٹ نے تو لنگ کیا تھا کہ آج چیز جو ہے وہ سستے دمو دی جائے گی لیکن یہاں پہ تو آگ لگی ہوئی ہے چار پونچ سو رپیاس سیف کلو ہے اسی طرح باقی فروٹس بھی جو ہیں وہ مرکیٹ کی طرح یہاں پہ بک رہے ہیں مہنگی ہونے کے وجہ سے آپ کچھ نہیں لے رہے ہیں ہم بس سستا سا کوئی ایک دو تین چیزیں لے کے بس کیا لیا آپ نے میں نے سیو لیا اور دوانا لیا اور یہ کہلہ لیا تو یہ جو مہنگا بزار بارے میں جو مہنگا بزار ہے اس سے کتنا سستا ہے یہاں پہ کوئی نہیں بس انیس بیس کا فرقہ اس سے زیادہ نہیں ہے اب ہم کو ریلیف نہیں مل رہا مطلب اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آ جائیں جی آگے آ جائیں اور یہ خجور کے اسٹال پہ ہم آئے ہیں ناظرین ان سے پوچھیں خجور بارک کیا رہے ہیں جی اسلام علیکم اچھا یہ خجور کس طرح آپ دے رہے ہیں ایک سو چالیس ریپے کلو ایک سو چالیس ریپے کلو تو یہ جو آپ یہاں پہ ایک سو چالیس ریپے کلو دے رہے ہیں تو باہر یہ کتنے کی ہے ایک سو اسی ریپے کلو مثلا کہ چالیس ریپے کا فرق ہے چالیس ریپے چالیس ریپے عوام کو رییپ ملتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ملک بزار میں چیزیں سستی ہیں بزار میں چیزیں سستی ہیں لیکن بزار میں میں ایک الاخراب اچھا ہوں اگر عوام کو رییپ دینی ہے نا تو منڈی میں کنٹرول کریں پیچھے منڈی میں یہ بہت شکریہ یہ دیکھیں ناظرین بزار میں اشائق اور دنوش اور یہاں پہ سستے بزار میں ایک ٹی سٹار بھی لگا ہوا ہے اور یہاں سے پوچھتے ہیں کہ برتنوں کی قیمتیں کتنی ہیں اچھا یہ کس طرح ملے آپ کو گلاس اگرہ ڈھائی سوک چھے ڈھائی سوک چھے کیا سمجھتے ہیں کہ باہر سے سستے ہیں یہ اے باہر بھی ڈھائی سوک چھے ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ سستے بزار کا بس کیا کہہ سکتے ہیں باہر سے بھی یہ ویسے ڈھائی سوک چھے ہیں یہ سور بے کا ہے باہر سے یہ تو پھر یہاں سے آگر وزن اٹھا کے لے کے جائیں گے بس گزر رہے تھے تو جاتے والے جی اسلام علیکہ اچھا یہ بردن ویرا کس طرح ملے بزار سے کتنے سستے دے رہے ہیں باہر سے باہر سے باہر کے لئے مسئلہ ایک چیز جو ہے تین سو روپے ہم ڈائی سو روپے سیل کر رہے ہیں اچھا جو ایک تین سو روپے ہیں جو ساڑھی تین سو سیل کر رہے ہیں اس طرح یہ حساب ہے اس طرح کپ ہے یہ ڈائی سوک چھے ہیں تو ہم دو سو تیس کی دے رہے ہیں بطرح بیس روپے ہیں تین سو روپے سو روپے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارا کیمرمین ذرا تھوڑا سا آگے کیلہ سور پہ یہ ناظرین ہمارے ہیں کیلے کے سٹال پہ اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیلے کے نرخ کیا ہیں اسلام علیکم یہ ناظرین وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں بولیں گے کیوں پتہ نہیں کیا بجائے ادھے تو دیکھ لیں نرخ بھی لگائے تو بتانے سے گریز کیوں کہا رہے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہم عمران خان کی بات نہیں سستے بزار کی بات سستے بزار کی اوام پھر بھی کچھ نہیں ہیں اچھا کیلہ کس ساتھ ہے کس ساتھ دے رہے ہیں آپ کیلہ یہ دیکھیں یہ درہا ہے اور ناظرین یہ ریڈی میٹ کپڑے ہیں جی اسلام علیکم یہ ریڈی میٹ کپڑے ہیں تو یہ کس طرح آپ دے رہی ہیں یہاں پہ چودہ سو کا سولہ سو کا یہ بچوں کے ہیں یا بڑوں کے بڑوں کے ہیں تو فی سوٹ کس طرح ہے چودہ سو کا اچھا ایک سوٹ چودہ سو کا ہے جی ایک سوٹ چودہ سو کا ہے ستائیس تو کیسے یہ مارکیٹ میں بزار میں بھائر کتنا ہے سولہ سو گئے دو سر بے کا فرق ہے بہت شکریہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا مارگلہ ٹون سے علی احمد مارگلہ ٹون سے آئے ہیں اسلام آباد سے تو کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں سستی ہیں عوام کو ریلیف مل رہا ہے ٹھیک ہے سر بہتر ہے ابھی تو پہلے تو کافی ریٹ تھا ابھی رمضان میں کافی بہتر ہی ہے کام ریٹ تھا تو آپ نے کیا خریداری کی ہے ابھی دو سو تھی ابھی ایک سو میرا حیلہ کوئی چون لکھا ہوا ہے یا اس طرح کے لگ بگ نہیں آپ نے کیا خریداری کی ہے یہ سبزی بغیرہ لیئیں اچھا تو کتنا فرق ہے تمارٹر دیکھیں سستے آج پہلے سے تو کافی بہتر ہیں اچھا کتنا فرق ہے میرا خلے پچاس رفے سے بھی زیادہ فرق ہے پرسو سو روے کلو تھے آج تمارٹر جو ہے اٹھتیس رفے ہیں شاید ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مہربانی شکریہ جی ناظرین ہم نے آج سستہ بزار راول برنیش شمشہ بات کے قریب شاید خرد نوش کے ریٹ وغیرہ کے حوالے سے آپ کو بتایا اور اب ہمیں اجازت دیجئے ناظرین خدا حافظ